اس کے بعد اچانک اس ورس دو جار اکیس کے اندر مہارا جاگرسین جنتی کے لیے ایک کاریہ کرم شروع ہوا ہمارے میمبروں کے اندر سلاح مسروع ہوا اچانک ایک ایسی میٹنگ بلائی گئی کسی کو کوئی کرنے ہی نہیں کیا گیا کسی کو کوئی کرنے ہی نہیں کیا گیا سترہ اٹھارہ آدمیوں نے ایک امرجنسی میٹنگ بلا کر اور اشوہ گویل کو پردان گوشت کر دیا گیا ہے ہماری سبا کے تیرہ سو بیالیس سدف سے ہیں کسی بھی سدسیہ کو کوئی نوٹس کوئی اخبار کے اندر سوچنا نہیں دی گئی جب جس کا چناؤدکاری پروین چودری کو بنایا گیا پروین چودری نے ہمارے پاس صرف ایک پد کے لیے الیکسن کروایا جبکہ جو بائی لاج کی کفیہ وہ میرے پاس ہے ہماری سبا کے اندر پانچ پد نردھاری تھے پردان اوپردان کیشئر جوینٹ سیکٹری اور سیکٹری جوینٹ سیکٹری جوینٹ سیکٹری کیشئر پردان اور اوپردان یہ پانچ پد نیت ہیں اس پردان نے کیا کام کرا پروین چودری نے اس کے نام کی گھوستان کر دی صرف اس کاروئی کے اوپر انیس ہست اکثر ہیں انیس میں سے دس ہم بیٹھے ہیں ہم نے پانچ سو پانچ سو روپے فیس ادا کی ہوئی ہے نو آدمیوں نے کوئی پانچ سو فیس ادا نہیں کی ہوئی ہے وہ ڈیفائلٹر ہیں ان ڈیفائلٹرز آدمیوں نے کاروئی پر دخصت کر کر پرستاب پاس کر دیا اور اسوہ گوئل کو پرزان گوشت کر دیا اگروال یہ سو بس لیزاری ہے اس کی ہمارے پاس کوئی سوچنا نہیں ہے اور اس کے علاوہ مطلب نیلمان کا ابھی تک ہمارے پاس نہ کوئی نوٹیس ہے نہ کوئی میرے فیس بک یا وٹس اک پر کوئی نوٹیس بھی جا گیا ہے وہ ان کی اچھا ہے جیسا وہ کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی پوری پردیعہ معلوم ہونے چاہیے نیلمان کیسے کیا جاتا ہے ان کو ڈال دی ہے اور تمام ان کے کھرچے بیورو کے لیے جو پردان جی ہماری پریس کانفرنس اگروہ کے لیے ہوئی تھی اگر یہ سمسیہ رکھنی ہے تو دوبارہ کانفرنس بلائی جائیے میرا آپ سے نویدن ہے یہ غلط بات ہے کہ کسی کو بلا کے اور کسی کے چہرے کو وہاں دکھاتے ہیں اور اپنی اپنی راجمیتی کرتے ہیں میں پردان جی سے نویدن کرتا ہوں کہ اگروہ کے لیے آئی تھی اس مشہ میں بات کرتی ہے آپ نے اور کوئی بات کرتی ہے اس نے کھڑک لیے یہ جتنی بات ہوئی ہے ساری واہیات ہوئی ہے یہ آج نہیں ہونی چاہیے اگر کسی نے کسی سے شکایت ہے میں بھی اس میں اپنی شکایت رکھ سکتا ہوں وہ بھی رکھے مگر یہ نہیں کہ کسی کونفرنس میں آکے اپنی بات رکھیں یہ آج کے ایز انڈر نہیں تھا نہیں کنڈر نہیں ہے سیہ جی یہ میرے بات سنو میرے کو بلایا گیا رامکوار پانسل جی نے اس پردان نے سماج کو وکٹن کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لفظ نکال دیا کہ سارے سماج کے اندر سارے سماج نے مانیہ مکھا منتری جی کو بلایا ہے میں جنرل سیکٹری ہوں جب اس پردان نے میرے کو جنرل سیکٹری کو ہی نہیں بلایا تو یہ کس کو بلائے گا گاروائی جنرل سیکٹریہ کام ہوتا ہے لکھنا میں نے کوئی گاروائی نے لکھی کوئی پرستا پاس نہیں کیا کسی کے لیے بھی سب کچھ کیا جو صرف ارسوک گوہل اس کالپنک پردان نے کیا اگر والی سبا جو بس لی جاری ہے اس کی ہمارے پاس کوئی سوچنا نہیں ہے اور اس کے علاوہ مطلب نیرمبن کا ابھی تک ہمارے پاس نہ کوئی نوٹیس ہے نہ کوئی میرے فیس بک یا وٹس اک پر کوئی نوٹیس بھی جا گیا ہے وہ ان کی اچھا ہے جیسے وہ کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی پوری پردیا معلوم ہونا چاہی ہے نیرمبن کیسے کیا جاتا ہے نیرمبن یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے خود کے ایک گروپ کے اندر ڈال دیا چار شب لکھے کہ اپنی تین دن کے اندر سپسٹی کرنے دو اس سے پہلے ان کو جو ہے اگروالیوہ سباہ کا ایک نوٹیس داری کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہاؤس کی میٹنگ اور اس کے بعد پھر ووٹنگ ون تھرڈ ہوتا ہے کسی بھی سلسٹیوں کو نیرمبن کرنے کے لیے ان کے اندر اتنی طاقت ہے ون تھرڈ کی تو کریں کوئی دکھت نہیں ہمیں ان کی جو ہے یہ منظور ہوگی انہوں نے آرہو کیے لگائے ہیں کہ جو یاترہ اگروالیوہ جہاں پر جانی تھی انہوں نے آپ کے دوارہ جو ہے بھی گھم ڈالا گیا اس طرح اگرزارے ہیں اور ہم جو ہے اگروالیوہ سے جڑے ہیں میں یہاں کا جرہ دیکھ سن تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنے تکے جو ہے اگروالیوہ سباہ کی تو یاترہ ہے اس کو پتہ نہیں وہ کر کوئی لے کے جائیں نہ لے وہ منع بھی کر سکتے ہیں لیکن ہماری جو یاترہ ہے وہ منع نہیں ہوگی جائے گی وہ ایک ہزار پیشنٹ جائے گی اور جا رہا ہے جا سنکھا جائے گی ہماری جو یہ یاترہ ہے وہ بلکل نشل کرے گی یہ پیوہ چوک سے ہماری بسیں جو یہاں سے جائیں گی اور اس کے لیے پاسیس ہمارے پاس آ چکے ہیں اور وہ ان پاسیس کو جو ہے مطلب ڈسکیوٹ کر دیا جائے تاکہ کسی پرار کے کوئی ساتھی رہنا جائے یا کوئی انیمیتہ نہ ہو جائے تاکہ کبھی کیونکہ بڑی بھاری جمعہ داری ہوتی ہے لے جانے والے کے اوپر سبھی آتیوں کو سنبھال کے لے کے جانا اور لڑا اور سبح پانچ میں یہاں سے چل کے رات کو لگ بھگ ساتھ میں قریب یہاں پہنچے گی جو ہے فون مبس جاری کر دیا گئے ہیں اور مطلب کوئی بھی مطلب آدمی جو ہے فون کر کے جو ہے ہمارے کوئل کر سکتا ہے اور اس کے ستھان پہ ہی پاس بجواری جائیں گے ایک دن کی آترہ ہے جی ایک دن کی آترہ ہے اس میں پانچ میں یہاں سے بس نگلیں پانچ ساڑھے پانچ کے بیچ سب سے پہلے ہم جائیں گے کازنا مندیر میں انوان مندیر ہے کازنا گاؤں میں تو انوان جی کے مندیر کے درشن کروانے کے بعد وہاں اگروہ دام کے جو مکھے جو مندیر ہے وہاں جائیں گے بیڑا بیڑا مندیر ہے وہاں وہاں جائیں گے اور اس پر جو ہے ان کا بجوارستے کا جو بھی ہے کھانی بیڑا سب ہمارے خود کی سستائی اگروہ وکاس سنگڑھن جو ہے سب سے بڑا راشتری کاریکارنی کا سنگڑھن ہے یہ نہ کوئی جڑوں میں بڑھ سکتا ہے نہ کوئی بات سکتا ہے اگروہ وکاس سنگڑھن جو ہے اگروہ وکاس ٹرسٹ ہے جو اگروہ ہے جس اگروہ سماز کی سب سے بڑی جو سنستہ ہے وہاں اگروہ ہے اور جو راشتری ہے سنستہ ہے اس کے ہم جلال دیکھتے ہیں تو اس میں اگروہ سبھا کا یا کسی اور سنگرن کا کوئی ویسے نہیں بنتا کہ یہ تو ایک اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ اگرواد سماج اپنی طاقتیں لہا کے جارہ جارہ سب کیا میں پہنچے اس چیز کو وہ سامنے والے اگر کسی دوسرے نظرے کے لیے دیکھ رہے ہیں وہ ان کی خود کی سوچ چھوٹی جو ہے سوچ کا جو ہے مطلب اگرواد سبھا کے ساتھ مل کر کیوں نے یاطرہ پہ لے جائے جا رہا ہم ان کی کارے پانے پرانالی سے سنتوشک نہیں ہیں کیا تشلیہ آج جبکہ یہ جو یاطرہ ہوتی ہے یہ ہر سال جو ہے نیشل گئی ہے کبھی بھی اس کے اوپر کسی بھائی کا کوئی چارج نہیں لیا گیا اب انہوں نے دو سور بھی قرائے لگ دیا اگر دو سور بھی قرائے ہی لے کے جانی ہے پھر تو مطلب کوئی بھی آدمی چلا جائے گا پھر اگرواد سبھا کا یا اگرواد سنگڑھن کا کیا رول رہ گیا اس کے اندر پھر میں بتانا چاہوں گا مون جی اگر جو اگرواد ہونے کے ناتے ہمارا اگرواد کا وہاں پہ جو ہمارا اگرواد کا دھام ہے اگر جو وہ جانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی کسی کا ویروہ دنیا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اگرواد سماج کے بندوں ہیں ہے جہاں سے زیادہ سنگھیں مجھائیں ایک شہر میں سے دس آدمی اپنے اپنے شہتر میں سے ویشنوں کے بھی جانا اور بسے低 کے جاتی ہے تو کوئی بھی رہت نہیں ہے جی سبھی لے کے جائیں سبھی کا سواغت ہے وہ بھی سواگت یو کے ہیں ہم بھی سواگت یو کے ہیں سبھی کوئی اگر ہمارے مند میں اگر ہمارے مند میں اس پر کوئی چیز ہوتی رہا ہے پیشلے دو کیا لگتا ہے کہ جو دارمیتلا کا بیپاری کرتے گیا ہے یہ وہ ان کا نیجی نیجی ان کا فیصلہ ہے اسے ہمار کو کوئی لینا دےنا نہیں ہے نیجی فیصلے کی بات تو وہ آتی ہے جب ایک ریفت ہی ہوتا ہے جب ایک سماج چونتا ہے یا سماج نگرواد تو آپ دو اس کے نمبر ہوں گے بلکل بلکل جی پھر آپ کیا لگتا ہے آپ کو انہوں نے ہم سے رائے بانگی تھی جو ہم نے ان کو کہہ دی کہ بھی مطلب کسی کوئی یاترہ شروع نہیں ہوتا اگر آپ نے لینا ہے تو کوئی تھوڑا بہت ریفریشمنٹ شارج آپ لے سکتے ہیں جا سوروے لیکن سیدھا ہی یاترہ کرایا لگتا ہے یا دو سورو بھی ہیں تو میرے شاید اپنے کیتھل سے بہت سے دارمیستانوں پر پہلے بھی بسی جاتی ہیں کوئی بھی بس مطلب کرایا یا شروع نہیں لیتی کچھ سبا کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے مولا لگتا جی سوسل میڈیا کو میں نمسکار کرتا ہوں مائی سیلف مولا لگتا میں اگر وال سبا کا جنرل سیکٹی ہوں اس سبا کا مہارادہ کرسین کی پرتیمہ کا جو انعامران ہے وہ ماننے پورا مکہ منطری سری بنار سیداز گفتا جی نے پانچ مارچ انیس سو اٹھاسی کو کیتھل میں کیا تھا ہمارے کچھ نوجوان ساتھیوں نے ملکل اس کاریالہ کو بنایا یہ جو بھومی ہے یہ پہلے لالا چرنداز کے ٹائم سے رکشہ سٹینڈ کے نام سے ہوتی تھی تو شری مان بنار سیداز گفتا جی کے پریاسوں سے موسپل کمیٹی نے اس کچھ پریسر بھاگ کو اگر وال یوہ سبا کے لیے دے دیا گیا انیس سو اٹھاسی سے دو جار چار تک اگر وال یوہ سبا نے مہاراجہ گرسین جنتی لالا چرنداز جی کے نیتیتوں میں بڑے دھوم دھام سے منائی اس کے بعد دو جار چار میں شریع اونید چودری اور ساتھیوں نے ملکر اس کو اریشٹیشن کروایا اس سمیں سات آدمی اریشٹیشن میں تھے وہ اریشٹیشن آخری اریشٹیشن ثابت ہوا دو جار چار کے بعد کسی بھی پدادکاری اور پردھان نے اس سلسطہ کو ارنوال نہیں کروایا دو جار انیس کے اندر شریع منوج بنسل جی اور مولنال گپتا جی سچین بنسل جی اسوک جین جی اور راجیس گویل کیرم والے جو لکڑیا کام کرتے ہیں یہ عام سبا کے اندر پدادکاری چنے گئے جب میں نے ریکارڈ سنبھاڑا میں نے چارج لیا تو دیکھا کہ سبا کے اندر کوئی بھی کابج موجود نہیں تھا میں نے ڈسٹرک اریشٹیشن آر سے ملکر اسوک گول جی بیٹھے ہیں ان سے پرانی جو اریشٹیشن سرٹیپک تھا وہ لیا رامکوار جی سے لیا کسی بھی پدادکاری کا وہاں کوئی بیلنس شیٹ نہیں مجھے ملی اس کے بعد بڑے پیاسوں سے ہم سبی نے منوز بنسل جی نے میں نے اور سبی نے ایک آٹھ انیس کو اس سبا کو پونے اریشٹیشن کروایا اس سبا کا جو پونے اریشٹیشن کے بعد اس کی افدید تین سال تک نردھاریت کی گئی پچیس آٹھ دو جار اٹھارہ کو اچانک شری منوز بنسل جی نے سبا سے استیفہ دے دیا اور پردھان کا جو پد ہے وہ کھالی ہو چکا تھا اس کے بعد آم سبا کی میٹنگ بلائی گئی لیکھا جو کا منوز بنسل جی نے سبا کو دیا اور پردھان پد کے لیے چناؤ پرکریہ شروع کی گئی جسٹم چناؤ پرکریہ شروع کی گئی اسٹم کشن بنسل جو دال میلوارے ہیں ان کو چناؤ ادھکاری نکت کیا گیا دس امیدواروں نے پچی آٹھ دو ہزار تھارہ کو پردھان پد کے لیے اپنے ناماکن پتر داخل کیے اسٹم شری بیت گرگ جی اور آپ نے شری سبا جی نے اپنا ترنت پانچمس ہزار پیسکورٹی واپس لے کر اور اپنے نام واپس لے لیے اس پرکار پچی آٹھ دو ہزار تھارہ کو پردھان پد کے لیے آٹھ امیدوار میدان میں رہے ان آٹھ امیدواروں کی پرکاریہ شروع ہو چکی تھی کرسن بنسل نے تیس آٹھ دو جار انیس کو لاسٹ ڈیٹ گھوست کرتے ہوئے چناؤ کی تاریخ مقرر کر دی اس کے اندر ویڈرال کی جو تاریخ تھی وہ اکی آٹھ دو جار انیس تھی اکیس آٹھ دو جار انیس کو تباہ آٹھوں کے آٹھ امیدواروں نے اپنے نام واپس لے لیے اب سبہ کے اوپر ایک ایسا سنکٹ آیا کہ پردھان کس کو بنائے تو پینسلہ یہ کیا گیا کہ کوئی پردھان نہیں ہے اور ارشتار کو اس کی سوچنا دی جائے پرنتو جو کرشن بنسل جی تھے وہ ایک چناؤدگاری تھے انہوں نے اپنے آپ کو چناؤدگاری نہ سمجھ کر پردھان پد کے لیے اپنا امیدوار گوشت کر دیا اور اپنی الگ سے ایک کمیٹی بنا دی جو کمیٹی کا ثبوت میں ابھی آپ کو دینے جا رہا ہوں تین ہزار کارڈ سپوائے دس لاف روپیا اس اگروال سماس سے انہوں نے اکٹھا کیا انہوں نے جنتی منائی بہت اچھی بات ہے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں جنتی منائی پرنتو انہوں نے پردھان پد اور گاریا کارنی کا جو میس یوز کیا ہے وہ غلط ہے اس کی جو سوچنا ہے وہ ماننی ہے ڈشٹک ڈشٹرار کو نہیں دی گئی اپنے اپے میں سب کچھ بنا کر جوڑو جننی سے بنا کر اور پردھان گوشت ہو کر اور جنتی منائی گئی ہے جو سماج کو سبکار نہیں تھی اس کے بعد کوویڈ دو ہزار بیس کے اندر صحبہ کو پوراً ایک ورس کے لیے تالہ لگا رہا کسی بھی آدمی نے ہمت نہیں کری کہ کوئی کاریترم کرے یا کوئی ڈشٹک ڈشٹرار کو کوئی سوچنا دے اس کے بعد اچانک اس ورس دو جار اکیس کے اندر ہمارا جاگرسین جنتی کے لیے ایک کاریترم شروع ہوا ہمارے میمروں کے اندر سلاہ مسروع ہوا اچانک ایک ایسی میٹنگ بلائی گئی کسی کو کوئی کرنے نہیں کیا گیا کسی کو کوئی کرنے نہیں کیا گیا سترہ اٹھارہ آدمیوں نے ایک امرجنسی میٹنگ بلا کر اور اشوہ گویل کو پردھان گوست کر دیا گیا ہے ہماری سبا کے تیرہ سو بیالیس سدسے ہیں کسی بھی سدسے کو کوئی نوٹس کوئی اخبار کے اندر سوچنا نہیں دی گئی جب جس کا چناودکاری پروین چودری کو بنایا گیا پروین چودری نے ہمارے پاس صرف ایک پد کے لیے الیکسن کروایا جبکہ جو بائی لائچ کی کفیہ وہ میرے پاس ہے ہماری سبا کے اندر پانچ پد نرذاری تھے پردھان اوپردھان کیشير جوینٹ سیکٹری اور جوینٹ سیکٹری جنرل سیکٹری جوینٹ سیکٹری کیشر پردھان اور اوپردھان یہ پانچ پد نییت ہیں اس پردھان نے کیا کام کرا پروین چودری نے اس کے نام کی گھوصانہ کر دی صرف اس کارلوی کے اوپر انیس ہسد اقصر ہیں انیس میں سے دس ہم بیٹھے ہیں ہم نے پانچ سو پانچ سو رفے فیس ادھا کی ہوئی ہے نو آدمیوں نے کوئی پانچ سو فیس ادھا نہیں کی ہوئی ہے وہ ڈیفائلٹر ہیں ان ڈیفائلٹر آدمیوں نے کاروی پر دخصت کر کر پرستا پاس کر دیا اور اسوہ گویل کو پردھان گوشت کر دیا اسوہ گویل ہماری جو پروسیڈنگ ہے وہ لے کر وہاں سے چمپت ہوا اس کے بعد اس نے کیا کہا ایک سو چھبیس آدمیوں کی کاریا کارنی بنائی ایک سو جبکی بائیلاز کے اندر پانچ آدمی نہیں تھے صرف پانچ آدمی بن سکتے ہیں ایک سو چھبیس آدمی کاروی میں نہیں بن سکتے پھر انہوں نے جنتی منائی ہم چپ رہے کیوں سماج کا کام تھا بابے کی جنتی من لی ہے ہم سب اس کے اندر سریخ تھے اور سب کچھ ہم ان کے ساتھ تھے اور آپ لوگوں بھی دیکھ رہے تھے کہ بڑی دھون نام سے جنتی منی اس پردھان نے سماج کو وکٹن کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لفظ نکال دیا کہ سارے سماج کے اندر سارے سماج نے مانیہ مکہ منتری جی کو بلایا ہے میں جنرل سیکٹری ہوں جب اس پردھان نے میرے کو جنرل سیکٹری کو ہی نہیں بلایا تو یہ کس کو بلائے گا گاروائی جنرل سیکٹری کا کام ہوتا ہے لکھنا میں نے کوئی کاروائی نہیں لکھی کوئی پرستا پاس نہیں کیا کسی کے لیے بھی سب کچھ کیا جو صرف ارسوگ گوئل اس کالپنک پردھان نے کیا کسی کو کوئی سوالو میں اتکتے ہیں میں نے کھندر کیا ہے میری تمام فیس بکے دیکھیں جائے میری تمام فیس بکے دیکھیں جائے سماج کی طرح 1500 بیالی تو میمبر ہی بتا رہے ہو 1300 بیالی سارے ایسے ہیں میری بات سنوے آپ کھندر کیا بابی کی جنتی تھی جنتے کے اوپر کوئی نہیں بول سکتا اور نہ بولنا چاہیے میں آپ کو بات سان لگے نہیں ہے میں نے اس کو سی ایم ویڈو بے چالنجز کر دیا ہے اور میری جو انکواری ہے وہ مانیہ مانیہ سی ایم مہدہ نے پرنسپل سیکٹی کو وہ ٹانسفر کر نہیں نہیں پھر ایسے نا جی میری بات سنوے میری بات سنوے جو پانچ میری بات سنوے جو پانچ پد ہے وہ سبا میں نیت ہے وہ چار چار پد ویسے کے ویسے رہیں گے ایک آٹھ بائیس تک ایک آٹھ بائیس تک وہی پد رہیں گے صرف پردھان کا الیکسن ہوگا جاتی ہوگا تو اور وہ پردھان کرتے اکسٹر پیٹیسیا سے تانہ سائی رفعیہ بنا کر دھکے سے پردھان بن گئے سماد نے ان کو کوئی میری بات سوڑا میری بات سوڑا تیرہ سوڑ بیاریس سدسیوں میں سے بیس پرسنٹ دو سو ستر بیٹھتے ہیں جب جب تک دو سو ستر آدمی عام سوا میں موجود نہیں ہوگے کوئی پردھان پردھان اور کوئی پردھان نہیں ہو سکتی وہ تو صرف اس طرح تو انیس آدمی تھے تو آپ نے کاروائی کو چیلنج کیا ہے کاروائی کو چیلنج کیا ہے جو کاروائی کی گئی جی پردھان بنانے کے لیے ہاں جی چیلنج کیا گیا پردھان کے لیے سے کیا جی آپ پردھان کو بیسکار کرتے ہیں اور بیسکار کرتے ہیں نہیں میں جنرل سیکٹری میں ہے میرے بلے لیے سمیدھان بڑھایا ہوا ہے میرے سمیدھان پر سائن ہے قانون کا میں میں جان کروں اور میرے ساتھیوں کو ساتھ قانون کا نہ پتہ ہو قانون میں رات میں لے رہا ہوں میں نے تو سی ایم انڈو ڈال دیا اور تمام ان کے خرچے بیورو کے لیے جو بردان کی ہماری پریس کانفرنس اگروحہ کے لیے ان کی اگر یہ سمسیہ رکھنی ہے تو دوبارہ کانفرنس بلائی جائیے میرا آپ سے نویدھان ہے یہ غلط بات ہے کہ کسی کو بلا کے اور کسی کے چہرے کو وہاں دکھاتے ہیں اور اپنی اپنی راجمیتی کرتے ہیں میں پردانی سے نویدھان کرتا ہوں کہ اگروحہ کے لیے آئی تھی اس مشہ میں بات کر دیا آپ نے اور کوئی بات کر دیا اس دنہیں گھٹک دیا یہ یہ جتنی بات ہوئی ہے ساری واہیات ہوئی ہے یہ آج نہیں ہونی چاہیے تھی اگر کسی نے کسی سے شکایت ہے میں بھی اس میں اپنی شکایت رکھ سکتا ہوں وہ بھی رکھے مگر یہ نہیں کہ کسی کون فرنس میں آکھیں پڑی بات رکھیں یہ یہ آج کے ایز انڈر نہیں تھا آپ کی پاس نے یہی کھٹک ہو گیا یہ نہیں کنڈنی ہے ساری جی یہ میرے پاس کنو میرے کو بلایا گیا رامکوار پنسل جی نے جو کو میرے پاس کنو میرے کو بلایا گیا میرے کو بلایا گیا